موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده الذین استفاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا واشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک احمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک احمد مجید اما بعد ناجن اکرام پرورام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مستقل موضوع کے تحت ہماری گفتگو ہوتی ہے اور موضوع ہے نورِ ہدایت یعنی ہدایت کی روشنی ہدایت کا نور حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے اللہ کے پاک کلام قرآن مجید سے جو کہ کتابِ ہدایت ہے اور اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ناجن اکرام تسلسل کے ساتھ مطالعہ جاری ہے اور آج گفتگو کا آغاز ہوگا اللہ کی توفیق سے سورہ نساء کی آیت نمبر تیرہ سے ناجن اکرام سورہ نساء کی یہ آیات ان آیات میں سے ہیں یعنی آیات کا جو سیاق و سباق ہے آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر تنتالیس تک یہ جو پہلا حصہ ہے یہ حسن معاشرت سے متعلق ہے عرب کا وہ معاشرہ ناجن اکرام جہاں پہ مختلف قسم کی جو حقوق کی پامالیاں ہو رہی تھیں اور معاشرتی طور پر بہت سارے ایسے فیکٹر تھے یا یوں کہہ لیجئے کہ بہت سارے ایسے افراد تھے یا ایسے بہت سارے طبقاتیں معاشرہ تھے جن کو حقوق سے محروم کیا گیا تھا اور ان کے حقوق کو یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ معاشرہ ایک انتہائی خوشگوار اور بہترین سماجی تعلقات کی تصویر بھی پیش کرے اور معاشرتی اعتبار سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ قریب بھی ہوں اور ایک دوسرے کے خیرخواہ بھی ہوں اور کسی بھی قسم کا استحصالی نظام اس کو ختم کیا جا سکے اور استحصال کے تصورات کو بھی ختم کیا جا سکے لہذا ناجنے کے نام دو دو طبقات معاشرہ تھے جو سب سے زیادہ پسماندہ تھے اور حقوق کے اعتبار سے وہ متاثر ہو رہے تھے ایک تو یتیم تھے یتیم بچے اور خاص طور پر چھوٹے بیٹے اور لڑکیاں بیٹے اور بیٹیاں ان کے حقوق متاثر ہوتے تھے اور پھر عورتیں تو بالکل چاہے وہ کسی بھی عمر میں ہوں ان کو ایک استعمال کی چیز سمجھا جاتا تھا اور اس کے علاوہ ان کے حقوق کی کوئی بات نہیں کی جاتی تھی اسلام نے ان کو عزت اور تقریم کا ایک انتہائی آلہ مقام عطا فرمایا اور یہ بات ناجنے کے نام ذہن میں رہے کہ ان حقوق کو حاصل کرنے کے لیے عرب کی خواتین کو کوئی حقوق نصمہ کی تحریک نہیں شروع کرنی پڑی یعنی وہ کسی تحریک کے نتیجے میں اسلام نے ان کو کوئی حقوق نہیں دیئے کہ کسی نے تصور دیا ہو کسی نے شعور دلایا ہو محریک اٹھی ہو کہ ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے یا اس دور کی جو خواتین ہیں انہوں نے باہمی مل کر کوئی ایک آلائنس بنایا ہو کوئی پارٹی بنائی ہو کوئی فیمنسٹ مومنٹ شروع کی ہو ایسا کچھ نہیں ہوا ناظرین کے نام اللہ کا دین ایک فطری دین ہے اور دین فطرت اللہ کا بنایا ہوا ہے اور اللہ کے قوانین شریعت اسلامی اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اس کا سورس اللہ کی ذات ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اس کی سچائی کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ بغیر کسی حقوق نسوہ کی تحریک کے خواتین کے حقوق کا تحفظ بھی کیا گیا اور یتیموں کے حقوق کا تحفظ بھی کیا گیا کیونکہ یہ طبقات معاشرہ میں سے سب سے زیادہ پسماندہ طبقہ یہی تھا ساتھ ہی ساتھ تمام جو طبقات ہیں ان کے حقوق کا تعیون کر دیا گیا خاص طور پر آیت نمبر گیارہ اور بارہ میں جو پچھلے پرگرام میں آپ نے سنا ناظرین کرام ان دونوں آیات میں اللہ کریم نے پورا قانون میراس ذکر فرما دیا حصے مقرر کر دیئے کہ ایک قانون ہے اور اس قانون کے تحت سب کو حصہ ملنا چاہیے بیٹے طاقتور ہوں یا نہ ہوں بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں بیٹیاں چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں سب کے حصے مقرر ہیں اور اس اصول کے تحت ہیں اس جنرل پرنسپل کے تحت ہیں کہ ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہوگا اور مختلف صورتیں وراست کی اللہ کریم نے بیان کر دی اللہ اکبر اور ایسا شاندار ایک وراست کا نظام دے دیا کہ اس کے اوپر ان دو آیات کے اندر جس جامعیت کے ساتھ اللہ نے قانون میراس ذکر فرمایا ہے اس کے اوپر ناظرین کرام ایک بہت بڑے قانون کی ایک امارت کھڑی ہے جو بنیاد ان دو آیات نے فرام کی ہے بڑی بڑی کتاب میں قانون میراس کے اوپر اور علم الفرائض کے اوپر لکھی گئیں اور بہت بڑے بڑے مہرین اس کے اوپر تیار ہوئے اور یہ ایک بڑا شاندار علم ہے ویسے تو عمومی طور پر دین کا ہر عالم کچھ نہ کچھ میراس کے بارے میں جانتا ہے لیکن بعض لوگوں کو اللہ نے خاص ذوق دیا ہے جو اس کے بارے میں جانتے ہیں اصل بات جو بتانی مقصود ہے اور ان آیات کے اندر جو کچھ بتایا گیا وہ یہ کہ حصے مقرر کر دیئے گئے نہ صرف یتیموں کے یتیم بچوں کے بلکہ بیٹیوں کے بھی پھر اس کے ساتھ بیویوں کے بھی اس کے ساتھ ماں کے بھی پھر اس کے ساتھ باپ کے بھی مردوں کے بھی حصے مقرر ہو گئے عورتوں کے حصے مقرر ہو گئے تاکہ آئندہ کسی بھی قسم کی کوئی استحصال کی کوئی بھی صورت باقی نہ رہے اور پھر بھی اندازہ کیجئے ناظرین اکرام اور اللہ کی ان حدود کو پامال کرتے ہیں لوگوں کو حصہ پورا نہیں دیتے بیٹیوں کو حصہ پورا نہیں دیتے وراست میں حصہ نہیں دیا جاتا اور قرآنی اس اصول کو اور اس نبوی اصول کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا وہ اصل میں اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں آیت نمبر تیرہ کی ابتدا میں اللہ کریم نے فرما دیا تل کا حدود اللہ اب یہ سارا جو آیت نمبر گیارہ اور بارہ کے اندر حصے مقرر کیے تھے کہ باپ کا حصہ اتنا ہوگا ماں کا حصہ اتنا ہوگا بیوی کا اتنا ہوگا شوہر کا اتنا ہوگا اگر بیوی فوت ہو جائے تو شوہر کا اتنا حصہ ہے اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کا اتنا حصہ ہے اولاد کا اتنا حصہ ہوگا جتنی صورتیں بن سکتی تھی حتیٰ کہ کلالہ بھی کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں یا اس عورت کو کہتے ہیں چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت جس کے نہ ماں باپ ہوں نہ اولاد ہو وہ کلالہ ہے اس کا بھی حصہ مقرر کر دیا کہ کس طرح سے اس کا حصہ بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا ساری صورتیں جس قدر ہو سکتی تھی وہ اسلام نے مقرر کر دی اس میں اگر کوئی ابحام تھا اور اگر کوئی اس کے اندر کسی سمجھنے کے اعتبار سے تفہیم کے اعتبار سے ہمارے ادراک کے اندر اگر کوئی کمی تھی تو اس کی تفصیلات ناظرین کے نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی یوں ایک پورا قانون میراس ہمارے سامنے آ گیا وہ مختلف مثالیں عملی طور پر مدینہ کے معاشرے میں پیدا ہوتی رہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پارے میں فیصلہ فرماتے رہے یوں لوگوں کو ان دونوں آیات کے زمن میں اور ان دونوں آیات کے تحت جو قانون میراس مرتب ہوا اس کی عملی شکل بھی مدینہ کے اندر نظر آئی پھر بعد میں خلفاء راشدین کے ادوار میں بھی ناظرین کے نام قانون میراس جو ہے اس کا عملی طور پر مظاہرہ کیا جاتا رہا اور اس کے اوپر عملی اطلاق اس کا ہوتا رہا تو قرآن کہتا ہے تل کا حدود اللہ یہ ساری اللہ کی حدود ہے اگر کوئی شخص کسی کو حصہ نہیں دیتا چاہے بھائی بہنوں کو نہیں دیتا چاہے کوئی باپ بیٹیوں کو نہیں دیتا چاہے کوئی دادا پوتیوں کو نہیں دیتا کوئی بھی کسی کو اگر حصہ نہیں دیتا تو وہ گویا اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے ناظرین کرام میرے موہ سے نکلا پوتی کا بات پوتی کی بات نکلی ہے یا پوتا یتیم پوتا یا یتیم پوتی جس کا والد فوت ہو گیا دادا زندہ ہے اور دادا جب فوت ہو گا تو دادے کی میراس میں سے پوتے اور پوتی کا حصہ شریعت میں مقرر نہیں کیا اگرچہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اجماعا یعنی امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ پوتا اور پوتی بھی اولاد میں شامل ہیں ان کو بھی اسی طرح سے حصہ ملے گا جس طرح سے دیگر اولاد کو ملے گا لیکن یہ بات درست نہیں ہے اس لیے کہ شریعت نے پوتے اور پوتی کا حصہ مقرر کیا ہی نہیں اسی طرح سے اس پوتے اور پوتی کا جو یتیم ہے اب ظاہر ہے کہ اگر تو اس کا والد زندہ ہوتا تو وہ اپنے باپ یعنی ان بچوں کے دادا سے وہ حصہ وصول کرتا اور اس کے نام جو جائداد ہوتی پھر آگے پوتا اور پوتی اس کے وارش بنتے ان کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا یہ یتیم ہو گئے دادا کی موجودگی میں اب دادا کی وفات ہوئی ہے تو دادا کی وفات کی صورت میں یتیم پوتے اور پوتیاں وراست میں حصہ دار نہیں ہیں اس لیے نہیں ہے کہ صاحب فروض یعنی جن کا حصہ مقرر ہو اگر ان کا حصہ مقرر کیا جاتا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو دیگر رشتہ دار ہے جو بیٹے بیٹی ہیں ان سے کم تر حصہ مقرر کیا جاتا اور حصہ اس لیے شریعت نے مقرر نہیں کیا کہ پوتے اور پوتی کا جن کا باپ جن باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو دادا اگر اپنے وفات سے قبل ان کے بارے میں وسیعت کرنا چاہے تو وہ وسیعت کر لے کیونکہ اگر حصہ مقرر ہو جائے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو جس کا بھی حصہ مقرر ہو گیا ہے وہ رسا کے حق میں وسیعت نہیں ہو سکتی وسیعت کی شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ وہ رسا کے حق میں نہیں ہو سکتی آپ کسی بھی وارث کے حصے کو زیادہ یا کم نہیں کر سکتے وہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے کیونکہ یتیم پوتا اور پوتی ان کا شریعت نے حصہ مقرر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دادا اگر اپنے یتیم پوتے پوتی کے بارے میں وسیعت کرنا چاہے تو وہ وسیعت کر سکتا ہے تو وسیعت کتنی کر سکتا ہے ظاہر ہے وہ چاہے جو بیٹے بیٹیوں کا حصہ بن رہا ہے اس سے بھی زیادہ پوتے پوتیوں کو دے دے اس کے پاس اپنی پوری جائداد میں سے ایک تہائی تک وسیعت کرنے کا اختیار موجود ہے وہ اپنے ہو سکتا ہے کوئی ایک پوتی یتیم ہو یا ایک بیٹا اور بیٹی یعنی پوتا اور پوتی یتیم ہو تو وہ اپنی جائداد کا ایک تہائی ان کو دے سکتا ہے یعنی شریعت نے ان کو صحاب فروض میں مقرر نہ کر کے ان کا حصہ مقرر نہ کر کے وسیعت کا دروازہ کھولا ہے اور وسیعت کا دروازہ کھلا رکھا ہے تاکہ دادا جو ظاہر سی بات ہے کہ بچوں کے یتیم ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادہ ہمدردی رکھتا ہے تو وہ جس قدر ہمدردی رکھتا ہے وہ اپنی ہمدردی کا اظہار وسیعت کی صورت میں کر سکے یہ حکمت اس کے اندر پوشیدہ ہے اس لیے یتیم پوتے اور پوتی کے بارے میں اگرچہ اختلاف موجود ہے میں نے ارز کیا اور مختلف آراب موجود ہیں اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں یتیم پوتے اور پوتی کی وراثت کے مسئلے کے اوپر لیکن اس میں شریعت نے حصہ مقرر نہیں کیا ان دور نوعیات میں گزشتہ پرگرام میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یتیموں کا یتیم بچے اور یتیم پوتے اور پوتی کا یعنی دادا کی وفات کی صورت میں جن کا باپ دادا سے پہلے فوت ہو گیا ان کی ان کی وراثت میں ان کا حصہ کوئی مقرر نہیں کیا گیا اور اس کا ذکر یہاں پہ نہیں کیا گیا اس بنیاد پر بعض نے تو اس کو اولاد میں شامل کیا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کا حصہ اس لیے مقرر نہیں کیا گیا تاکہ ان کے لیے وسیعت کا دروازہ کھلا رکھے کھلا رکھا جائے اور دادا جو ہے وہ اپنے یتیم پوتے اور پوتیوں کے بارے میں اپنی جائداد میں اپنی کل جائداد میں سے ایک اتہائی تک ان کے بارے میں وسیعت کر سکتا ہے اور تاکہ ان کو حصہ زیادہ دیا جا سکے اگر مقرر کر دیا جاتا تو ان کو زیادہ دیا جانے کا امکان ختم ہو جاتا فرمایا تلکہ حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں ان کو پامال نہ کرو ومیت اللہ ورسولہو اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا یعنی ان حدود کے اندر رہے گا یدخلہ جنات تجری من تحت اللہ اس کو ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں خالدین افیہ اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے وذالک الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے ناظمین کرام یہ اللہ کی حدود کی پابندی کی صورت میں ہے ایک پورا ڈسپلن ہے اللہ کی حدود کی پابندی وہ صرف نماز پڑھ کے اللہ کی حدود کی پابندی نہیں ہوتی صرف روزہ رکھ کے اللہ کی حدود کی پابندی نہیں ہوتی بلکہ پورا جو نظام عدل ہے ہر حق دار کو حق دینا یعنی اس کے اندر حقوق العباد بھی شامل ہیں اس کے اندر حقوق اللہ بھی شامل ہیں جب ان کی پوری پابندی کی جائے گی یعنی اسلام پورے پیکج کے طور پر لیا جائے گا ادخلو فی السلم کافہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيطَانِ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو اس لیے کہ شیطان ایک ایک بات پہ آدمی کو پھسلاتا ہے کبھی مال پہ پھسلاتا ہے ایک ایک روپے پھسلاتا ہے اور اس کو ورغلاتا ہے اور ورغلانے کے بعد اس کو ایک ایک پیسے کی وجہ سے ایک ایک سٹیپ اس کو شریعت سے دور لے جاتا ہے اور بالاخر اس کو اتھا گہرائیوں میں گمراہی کی اتھا گہرائیوں میں گرا اور گمراہیوں میں جا گراتا ہے اور اس قرآن کہتا ہے کہ اُدْخُلُ فِي الصِّلْمِ كَافَى وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ شیطان شیطان کے کسی ایک قدم کی بھی پیروی نہ کرو اس لیے کہ قدم با قدم سٹیپ با سٹیپ آپ کو شریعت سے دور لے جائے گا اور یہ اللہ کے حدود ہیں جو اللہ کے حدود کی پابندی کرے گا اور شیطان کے پیچھے نہیں لگے گا اللہ تعالی اس کو وہ جنتیں عطا فرما دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں یہ خوشخبری سنائی ہے اہل ایمان کو اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں ان کے لیے بڑی کامیابی کی نوید سناتے ہوئے خوشخبری سناتے ہوئے یہ ڈسکرپشن قرآن نے ضرور دی ہے کہ جنات انتجری من تحت الانحار خالدین افیہ آبادہ کہ ایسی جنتیں ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں تو یہ کیا تصور آتا ہے کہ کیسی جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جیسے پہاڑ ہیں اوپر باغ ہوں اور نیچے دریاء چل رہا ہو تو اس طرح سے نیچے یہ صرف اور صرف ایک فاصلے کی بات ہے پوزیشن کی بات ہے کہ اوپر باغ ہو اور نیچے نہریں جاری ہوں یہ ایسے ہیں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے نہیں اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ایسے باغات بنا دے گا اور اللہ قدرت رکھتا ہے ان اللہ علا کل شہن قدیر کہ اوپر باغ ہوں گے نیچے سے پانی گزر رہا ہوگا نیچے سے نہر گزر رہی ہوگی اور یہ کیسا منظر ہوگا کیسا تصور ہوگا حقیقت بات یہ ہے ناظرین کرام ہم جنت کا تصور نہیں کر سکتے کہ جنت کے اندر جنت کے اندر کیا کیوں اس لیے کہ اللہ کریم نے حدیث قدسی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کریم نے فرما دیا کہ جنت میں جو کچھ ہے اس کا تم تصور قائم نہیں کر سکتے انسان کے ادراک اور شعور میں وہ تصور آ ہی نہیں سکتا ہماری حدود سے باہر ہے ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ نے جنت میں کیا بنایا خود اللہ کریم فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم فرماتے ہیں اعددت العباد الصالحین میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو کچھ تیار کیا ہے جنت میں ایسا کچھ میں نے تیار کیا ہے جس کے بارے میں کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اس کو اللہ اکبر ولا اذن سمیت نہ ہی کسی کان نے اس کے بارے میں کبھی کوئی خبر سنی ہے ولا خطر على قلب بشر کسی بشر کے دل پر کبھی خیال بھی نہیں گزرا اللہ اکبر جب خیال بھی نہیں گزرا کبھی کبھی سنا بھی نہیں کبھی دیکھا بھی نہیں تو یہ جو جنت ہیں اور نیچے نہرے جاری ہیں جو ہم تصور قائم کرتے ہیں اس کے بارے میں تو ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے بہت دفعہ ہم نے جھیلیں دیکھی ہیں اور جھیل کے کنارے باغات دیکھے ہیں بہت سارے دریاء دیکھے ہیں جن کے اوپر پہاڑ ہوتے ہیں پہاڑوں کے اوپر باغات ہوتے ہیں نیچے ندیاں بہر رہی ہوتی ہیں تو اس طرح کہ ہم نے بہت سارے نظارے دیکھے ہیں تو پھر وہ کیسا نظارہ ہوا جس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا حدیثِ قدسی کے مطابق کہ کوئی شخص اپنے دل پہ کبھی خیال بھی نہیں لاسکتا تو حقیقت بات یہ ہے ناظرین کرام کہ انسان کے ادراک کی آخری حد انسانی شعور کی آخری حد جو کوئی اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر اور خوشگوار سے خوشگوار تصور قائم کر سکتی ہے وہ یہی ہے کہ گرینری ہو باغات ہو اور ساتھ اس کے پانی ہو اور ندیاں بہ رہی ہو یہ انسان کے شعور اور ادراک کی آخری حد ہے ایسا نہیں ہے کہ جنت ایسی ہوگی جنت کیسی ہوگی وہ اللہ جانتا ہے کیسی ہوگی ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ جنت کیسی ہوگی لیکن یہ جو تصور دیا ہے دنیا میں انسان خوبصورتی کا تصور اس سے زیادہ نہیں کر سکتا یعنی آپ دیکھ لیں جو دنیا میں لوگ بڑے بڑے محلات بناتے ہیں اس میں باغات باغیچہ لگانا یہ بڑے بڑے بادشاہوں کا کام یہی ہوتا تھا باغیچہ لگانا اس کے ساتھ پانی پانی اور باغیچہ دریا اور باغیچہ باغ اور اس کے ساتھ یعنی گرینری اور اس کے ساتھ کوئی جھیل بنانا آپ گھروں کے اندر دیکھ لیں لوگ جو ہیں وہ جو بڑے بڑے گھر بناتے ہیں بڑے بڑے فارم ہاؤسز بناتے ہیں تو اس کے اندر بھی جو بہت خوبصورت بنانا چاہتا ہے اس کے اندر جھیل بنا دیتا ہے فاؤنٹین بنا لیتا ہے کوئی ندی بنا لیتا ہے کوئی آبشار بنا لیتا ہے اور اس کے ساتھ گرینری لگا لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں نے خوبصورت ترین گھر بنا لیا دنیا کائنات میں آپ کسی بھی زمین کے حصے پہ چلے جائیں ناجرین کرام خوبصورتی کا اور لینڈسکیپ کی خوبصورتی کا اس سے بہتر تصور ہو نہیں سکتا اس لیے اللہ کریم نے انسانوں کے اس محدود تصور کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ شوق دلایا ہے یہ شوق دلانے کے لیے یہ بات لکھی ہے کہ جنات ان تجری من تحت یلنہار کہ وہاں پہ ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں ہو سکتا ہے اللہ کریم نے وہاں یہی بات کس لینڈسکیپ کے تحت اور کس پائے کی اور کس سطح کی ہمارے لیے بنائی ہوگی ہم نہیں جانتے ظاہر ہے دنیا میں جتنے بھی تصورات ہیں خوبصورتی اور حسن کے نظاروں کے جتنے بھی تصورات ہیں یہ سارے ناقص ہیں اللہ کے ہاں جو جو انعامات ہیں وہ سارے کامل ہیں وہاں پہ ہر چیز کا تصور کامل ہوگا اور ناقص تصور والا اور ناقص تصور کے ادراک والا وہ ظاہر ہے اس کامل تصور کا ادراک کیسے کر سکتا ہے یہ ہمارا ہم اس کے بارے میں ایک یعنی محدود تصور رکھتے ہیں اللہ کریم نے انسانوں کے اس محدود تصور کی رائط کی ہے اور ان کو وہ تصور دیا ہے جو وہ زیادہ سے زیادہ خوبصورتی کا تصور اپنے ذہنوں میں قائم کر سکتے ہیں کیا ملے گا وہ اللہ جانتا ہے ہم ایسے تصورات دنیا میں بہت سارے دیکھتے ہیں اور یہ متشابہات قرآنی میں سے ہے ہم اس کے کئی معانی ہو سکتے ہیں کئی مفاہیم ہو سکتے ہیں لیکن ہم اس کا درست تصور قائم نہیں کر سکتے بس یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی نے اہل ایمان کے لیے جنت میں وہ کچھ رکھا ہے جو جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جب کبھی جنت مانگا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو اب ظاہر ہے وہاں پہ جنت کس طرح سے ہوگی اور جنت الفردوس جو ہے وہ باقی جنتوں سے کس طرح سے مختلف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت الفردوس ساری جنتوں سے بلند جنت ہے سب سے اونچی جنت ہے اس کے اوپر کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے عرش کے اور جنت کی ساری نہروں کا منبع اور ماخذ وہ بھی اسی جنت میں ہیں یعنی یہیں سے نہریں پوٹتی ہیں دودھ کی نہر بھی یہاں سے آتی ہے شہد کی نہر بھی یہاں سے آتی ہے اور وہ جو شرابِ طہور ہے اس کی نہر بھی یہاں سے آتی ہے ساری نہریں وہیں سے آتی ہیں گوئے اللہ کریم نے جو عالی ترین جنت بنائی ہے وہ جنت الفردوس لگتا یوں ہے کہ جنت الفردوس کے جو جنتی ہیں ان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مقام محمود ہوگا اور جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے اور قیام پذیر ہوں گے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی مانگا کرو جنت تو جنت الفردوس مانگا کرو اللہ سے تو سب سے عالی جنت مانگنی چاہیے اور وہ جنت چھوٹی نہیں ہے ہمیں یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جنت الفردوس سب کے لیے مانگیں گے تو شاید جنت بھر جائے اور ہمارے لیے جگہ نہ بچے یہ تصور کبھی نہیں کرنا سب کے لیے کھل کے مانگا کریں اور اللہ سے دعا مانگنی ہے تو دعا مانگتے وقت کیوں چھوٹی جنت مانگنی ایک آدمی دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے جنت کی لیفٹ سائیڈ پہ بائیں جانب اس طرح کا محل دے دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو منع کیا تم اس طرح سے کیوں مانگتے ہو تمہیں کیا پتا جنت میں کیا ہے اللہ سے جنت مانگو اور جنت الفردوس مانگو اس کی نعمتیں کیسی ہیں اور کیسی نہیں ہیں وہ تو حدیث کے اندر بھی ناظرین کے نام جو جنت کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے تو وہ سمجھ سے بالاتر ہے یعنی ایک حدیث کے اندر آتا ہے موتی کی طرح کا محل ہوگا اب موتی کی طرح کا محل کیسے ہوگا اور اس میں باہر سے اور اندر سے ایک جیسا نظر آئے گا ایسا لگتا ہے جیسے ٹرانسپیرنٹ ہوگا اگر ٹرانسپیرنٹ ہوگا تو ٹرانسپیرنٹ گھر کیسا ہوتا ہے وہ تو بندہ اندر بیٹھا ہوا باہر سے نظر آتا ہے تو یہ ہم تصور نہیں قائم کر سکتے اب وہ وہاں پہ موتی کا گھر کیسا ہوگا اور اس کا وہ محل موتی جیسا محل کیسا ہوگا اب یہ جنت کی بات جنت میں جا کے ہی پتا چلے گی دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس کا تصور نہیں قائم کر سکتے اللہ تعالی ہم سب کو ناظرین کے نام جنت الفردوس عطا فرمائے اور ایسے طرز عمل کے ساتھ ایسے کردار کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے نتیجے میں اللہ تعالی جنت الفردوس عطا فرماتا ہے فرمائے ان لوگوں کو اللہ تعالی جنت دے دے گا ودالک الفوض العطیم یہ بہت بڑی کامیابی وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اب دوسرا ایک تو اس پیکیج پر عمل کر رہے ہیں جو شریعت نے دیا دوسرے وہ لوگ ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں اس ٹریک پر نہیں چل رہے ہیں اب دو ہی کردار ہوتے ہیں ایک وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کے اندر رہتے ہیں حدود کروس نہیں کرتے کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود روکتی نہیں ہے ان کو کوئی ان حدود کے اندر روک ہی نہیں سکتا وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری زندگی ہماری مرضی ان حدود کے اندر نہیں رہتے بلکہ ان حدود کو پامال کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی بھی حدود سے باہر نکلتے ہیں یہاں بات ہوئی اللہ کی حدود کی تلکہ حدود اللہ اور یتعدہ حدودہ اللہ کی حدود سے باہر نکلتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدود لگائی ہیں وہ اصل میں اللہ کی حدود ہیں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بولتے ہی نہیں تھے اپنی مرضی سے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَىٰ اللہ کا قرآن گارنٹی دیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم اپنی مرضی سے نہیں دیتے ان کو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے پھر بولتے ہیں پھر یہ حکم دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حد اللہ نے لگائی ہو یا حد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہو اس میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حدود لگائی ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے لگائی ہیں لہذا اب ہمارا جو دین ہے ہماری جو شریعت ہے ہمارا جو کردار ہے ہم سے جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ اس ان حدود کے اندر رہ کر زندگی گزارنے کا ہے باہر نکلنے کو دل چاہے اپنے دل کو سمجھایا جائے یہ اللہ کے لگائی ہوئی حد ہے ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے ہمارے پاس یہ کرنے کا اختیار نہیں ہے اپنے آپ کو محدود کر کے انسان زندگی بسر کرے اللہ اکبر وہ جیسے اقبال نے کہا تھا ناظرین کرام کہ شکوہ سنجے سخت یہ آئی مش ہو از حدود مصطفیٰ بیر امرو کہ اگر یہ جو آئین ہے اس کی سختی کا شکوہ نہ کرو اگر اللہ نے سخت آئین بنا دیا ہے کہ اس کے اندر رہا کرو باہر نہیں جانا حدود لگا دیئے ان سے باہر نہیں جانا اس کا آئین کی سختی کا شکوہ نہ کر از حدود مصطفیٰ بیر امرو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی جو حدود ہیں اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرو اس لیے کہ باہر نکلنا تو اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں اپنی مرضی سے زندگی ادارتے ہیں کیونکہ ناظرین کرام زندگی ادارنے کے یہی دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائی ہوئی حدود کے اندر رہے باہر جانے کو دل چاہتا ہے نہیں نہیں جا سکتے ادھر سے واپس آ جائے ادھر کو نکلنے کو دل چاہتا ہے نہیں جانا اللہ کا حکم ہے ادھر نہیں جانا پھر واپس آ جائے ادھر نہیں ادھر جانے کو دل کرتا ہے پاؤں پھسلتا ہے نہیں جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے یوں وہ اپنے آپ کو محدود کر کے ادھر نکلتا ہے تو پھر اپنے آپ کو روک لیتا ہے ادھر نکلتا ہے تو اپنے آپ کو روک لیتا ہے محدود کر کے زندگی گزارتا چلا جاتا ہے ناظرین اکرام یہ ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ فوض العظیم عطا فرمائیں گے اور جنتیں عطا فرمائیں گے جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بشارتیں دی ہیں اور اللہ کا قرآن بشارت دیتا ہے کہ ایسے وہ لوگ ہیں یودخل ہو جنات انتجری من تحت الانہار قالدی نفیہ دل کا حدود اللہ ومیت اللہ ورسول جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے ان کے درمیان حدود کے درمیان زندگی گزارتا ہے ان کے لیے جنتیں اور جو ان سے باہر نکلتے ہیں حدود سے باہر نکل جاتے ہیں اب یہ زندگی گزارنے کا دوسرا طریقہ ہے کہ آپ جہاں جو دل کرے آپ کرتے چلے جائیں آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود قطعا نہ روکیں آپ نکلتے چلے جائیں کبھی ادھر کو نکل جائیں کبھی ادھر کو نکل جائیں جب آپ اس حد سے نکلتے ہیں ناظرین اکرام اس کے بعد کوئی حد باقی نہیں رہتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فسنا ماشید کہ جب آپ اس حد کو کروس کر جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا یہ آپ کو نہیں روکتا آپ کو یہ حیاء باقی نہیں رہتی کہ اللہ نے کیا کہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے حیاء کا مانا ناظرین اکرام اپنے آپ کو روک لینا ہے اور اس کے مقابلے میں فحشا ہے وہ اپنے آپ کو حدود سے باہر نکال لینا ہے جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود میں رکھتے ہیں وہ تو بچ جاتے ہیں اور جو باہر نکل کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دفعہ باہر نکلنا ہے اس حیاء کی حد کو کروس کرنا ہے اور جس نے حد کروس کر لی اللہ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ یہ حد کر گئی تو پھر کوئی حد باقی نہیں رہی پھر جو مرضی کرتے پھرے جب حیاء کی حد سے آپ باہر نکل گئے اور پھر آپ جو مرضی کرتے رہیں ناجنے کریم کون سی چیز ہمیں حدود کی پابندی کرواتی ہے وہ حیاء کرواتی ہے یعنی استاد شاگرد کو ڈانٹرا ہوتا ہے شاگرد اگرچہ استاد سے زیادہ بلند آواز سے بول سکتا ہے وہ نہیں بولتا وہ استاد سے زیادہ طاقت میں زیادہ ہوتا ہے قد میں بھی بڑا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے استاد کے آگے سر جھکا کے کھڑا رہتا ہے اس کو کون سی چیز بولنے سے رکتی ہے اور اس کو کون سی چیز خاموش رکتی ہے وہ حیاء ہے آپ کے پاس گاڑی ہے گاڑی میں انجن ہے انجن میں پٹرول ہے آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں اس کا سٹیرنگ ہے آپ کے پاؤں کے نیچے اس کا ایکسپریریٹر ہے لیکن آپ گاڑی کی بریک لگا لیتے ہیں لال بٹی کو دیکھ کر اور ریڈ سگنل کو دیکھ کر آپ رک جاتے ہیں نہیں جاتے آپ کا بچہ کہتا ہے بجی آپ چلتے کیوں نہیں آپ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں جا سکتے یہ لال ہے سگنل اور جب یہ گرین ہوگا تو پھر ہم جائیں گے کون سی چیز رکتی ہے تو جب آدمی یہ حیاء کرنی چھوڑ دائے اللہ اکبر تو پھر نہ کوئی استاد استاد رہتا ہے نہ کوئی والدین والدین رہتے ہیں نہ کوئی قانون قانون رہتا ہے پھر آپ جہاں مزی چلے جائے تو یہ اللہ کریم فرما رہے ہیں وَمَنْ يَعَسِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی عادت ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں وَعِيَتَ عَدَّ حُدُودَهُ اور حد کراس کرنا ان کے لئے مسئلہ ہی نہیں ہوتا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کو کراس کر جاتے ہیں بس ایک دفعہ کراس کیا تو پھر کیا ہے وہ کہتا ہے میرا جسم میری مرضی وہ کہتا ہے میری زندگی میری مرضی میں جو مرضی کروں نہیں ایسا نہیں ہے ہم اس دنیا میں امتحان کے لئے آئے ہیں ہماری زندگی محدود ہے ہم اپنی مرضی سے یہاں زندگی نہیں گزار سکتے مرضی سے زندگی گزارنے کے لئے جنت ہے فِيْهَ مَا تَشْتَحِهِ الْأَنفُسِ جنت میں جا کے جو جی چاہے گا آدمی کر سکے گا یہاں اللہ نے جو جسم دیا ہے امانت ہے یہ جو وقت اللہ نے عطا فرمایا یہ بھی اللہ کی امانت ہے یہ جو زندگی اللہ نے عطا فرمائی یہ بھی اللہ کی امانت ہے اور یہ جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں یہ بھی اللہ کی امانت ہیں اور اللہ نے اپنی امانت کے بارے میں کل کل پوچھنا ہے کہ تم کیا کرتے تھے اور اگر ہم نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی اگر ہم نے اللہ کی امانت میں خیانت بھی کی اور ہم نے سوچا وہاں ہم ہشیار بن کے سمارٹ بن کے بہانہ بنا لیں گے اور ہم جو مرضی کہہ لیں گے تو یہ جھوٹ بولنے کی وہاں کوشش کی دنیا میں تو آدمی حدود بھی کروس کر جاتا ہے اور اپنی جسٹیفکیشن بھی پیش کر لیتا ہے بہانے بھی بنا لیتا ہے دنیا کے سامنے اچھا بھی بن جاتا ہے دنیا میں اس کے پاس چونکہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ نے آزادی دیوی ہے قیامت والے دن اگر کسی شخص نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی غلط بیانی کرنے کی کوشش کی تو اللہ فرماتا ہے کہ اس دن ہم ان کے موں سیل کر دیں گے موں سے یہ جھوٹ بولے گا اس کو کہا جائے گا بہانے نہ بناو لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ پھر بھی بہانے بنائیں گے یہ مختلف قسم کے ایکسکیوزز پیش کریں گے جسٹیفکیشنز پیش کریں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کے موں سیل کر دے گا مجرموں کے موں سیل ہو جائیں گے مہر لگ جائے گی بند سیل اب ان کے ہاتھ بول لیں گے ان کے پاؤں بول لیں گے اور ان کی جلد ان کے سکن بول لے گی اور وہ گواہی دے گی قیامت والے دن کہ اس بندے کے کرتوت کیسے تھے اللہ اکبر یہ ہم کہتے ہیں میری پرائیویسی میری پرائیویسی ہمارا جسم ہمارے خلاف گواہی دے گا ہمارے پاؤں گواہی دیں گے تم جتنے مرضی بہانیں بنا لو تیامت والے دن اس جسم نے ہمارے خلاف گواہی دینی ہے جو حدود سے نکل گیا اللہ اکبر جس نے یہاں اللہ کی حدود کا خیال ہی نہیں کیا وہ کہتا رہا میری مرضی تو میں نے ارض کیا دو ہی طریقے ہیں زندگی گزارنے کے ایک تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کو تسلیم کر لیا جائے سر تسلیم خم کر لیا جائے جو اللہ کا حکم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم زندگی اس کی بھی گزر جاتی ہے اچھی گزرے یا بری گزرے یہ یقینی نہیں ہے کہ خوشحال گزرے گی یا بدحال گزرے گی ہو سکتا ہے پھر بھی خوشحال گزرے لیکن ایک بات یقینی ہے کہ اس کی جنت بن گئی انشاءاللہ آخرت بن گئی اس کی لیکن دوسرا شخص ہے وہ دنیا میں اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے میں نے تو اپنی مرضی سے زندگی گزار کی جو مزاجِ یار میں آئے میں نے تو اس طرح سے جو میرا دل کرتا ہے میں کروں گا میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا میں کسی کی بات نہیں مانوں گا تو ناظرین اکرام دنیا پھر بھی یقینی نہیں ہے کہ اس کی خوشحال ہو جائے گی ہو سکتا ہے وہ پھر بھی بدحال رہے یہ دنیا اس صورت میں بھی یقینی نہیں لیکن ایک بات یقینی ہے کہ اس کی آخرت ضرور برباد ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو یہ دونوں ڈسپلنز اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں کہ تلکہ حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں اور جس شخص نے ان حدود کی پابندی کی وَمَن يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانا ان کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں جا رہی ہیں اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے وَذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَدِيمِ یہ بڑی کامیابی ہے وَمَن يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے وَيَتْعَدَّ حُدُودَهُ اور اللہ کی حدود سے باہر نکل گیا اللہ اکبر اپنی مرضی کی زندگی کہتا ہے میں گزارتا ہوں اللہ فرماتا ہے يُدْخِلْهُ نَارًا اس کو جنت میں داخل کیا اس کو جہنم میں داخل کرے گا اللہ اکبر قَالِذًا فِيهَا اور پھر اس کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا جہنم میں جائے گا جہنم میں ہمیشہ رہے گا وَلَهُ عَذَابٌ مُحِينٌ اور اس کے لئے بڑا رسوہ کن عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ناظرین اکرام یہاں پہ اگرچہ جو حدود کی بات ہے جس تناظر میں اور جس کانٹیکسٹ میں یہ بات آ رہی ہے پیچھے وراست کی بات ہوئی تھی تو اس کا مطلب ہے وراست کو حدود کراس کی کہا جا رہا ہے حدود کراس کرنا کہا جا رہا ہے اللہ کی حدود ہیں وراست اور وراست کو تقسیم کرنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اور جو نہیں تقسیم کرتے وہ بچ جائیں اس برے انجام سے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے گویا وراست اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم نہ کرنا اللہ کی حدود کو کراس کرنے کے مترادف ہے اور کتنا خطرناک عمومی طور پر ناظرین اکرام سارے احکام سارے احکام شریعت جو ہیں ان کو اللہ کے حدود قرار دیا جا رہا ہے اور یہاں جو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر تنتالیس تک جو پوری سورہ نسحہ کا یہ ابتدائی حصہ ہے اس کے اندر تو بات ہی حسن معاشرت کی کی گئی ہے معاشرتی حقوق کی کی گئی ہے اس کے بارے میں پہلے بھی بہت دفعہ ارز کر چکا ہوں تو ناظرین اکرام جب معاشرتی حقوق کی بات ہے اور معاشرتی پابندیوں کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب معاشرتی حقوق کی بات ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ تل کا حدود اللہ تو معاشرے کے جتنے بھی حقوق ہیں معاشرتی حقوق جتنے بھی ہیں ان سارے حقوق کو اللہ کریم اپنی حدود قرار دے رہا ہے لہذا کوئی شخص جتنا مرضی بڑا نمازی ہو حاجی ہو اور روزے رکھتا ہو اور تحجد پڑھتا ہو اگر وہ معاشرتی حقوق ادا نہیں کرتا اور معاشرتی طور پر وہ لوگوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کے اندر رہ کے سلوک نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے حدود کو کروس کرتا ہے وہ عدلہ کے حدود کو پامال کرتا ہے اور جب وہ اللہ کی حدود کو پامال کرے گا تو بھلے وہ نمازی ہو بھلے وہ تحجد گزار ہو اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا اس کا تو یہی حشر ہوگا جو اللہ کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ناظرین کرام صرف حقوق اللہ ادا کرنے والا جو حقوق معاشرت ادا نہیں کرتا معاشرتی حقوق ادا نہیں کرتا اندازہ کیجئے ناظرین کرام نماز اللہ کا حق ہے روزہ اللہ کا حق ہے حج اللہ کا حق ہے یہ ساری کی ساری ریچول فرض ہے فرائز ہے اسلام کے انیادی ارکان میں سے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں کہیں بھی ان کی تفصیل بیان نہیں ہوئی یعنی قرآن نے کہیں نماز کی تفصیل نہیں بیان کی کتنی رکعتیں ہوں گی کتنے سجدیں ہوں گے کتنے رکوع ہوں گے یہ ساری تفصیلات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں روزے کی ساری تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ہیں حج کی ساری تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ہیں یہاں تو محض جمالاً ذکر ہے تو معاشرتی حقوق کو جو اتنی تفصیل سے بیان کیا اللہ اکبر قرآن کے اندر یا ڈراؤہ ہے آخرت کے بارے میں یا پھر معاشرتی حقوق کا بیان ہے آپ نکاح کے حکام دیکھ لیں آپ طلاق کے حکام دیکھ لیں آپ یہ وراست کے حکام دیکھ لیں اتنی تفصیل سے قرآن نے اس کا اور رضاعت کے دودھ پلانا کتنا چھوٹا سا ایشو ہے بچے کو دودھ پلانا اور اس کے بارے میں بھی قرآن اتنی تفصیل سے حکم دے رہا ہے آپ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرتی حقوق کو پامال کرنا اصل میں اللہ کی حدود کو پامال کرنا ہے اور کوئی شخص جتنا مزی بڑا نمازی ہو اور تحجد گزار اور پرہزکار ہو اور حاجی ہو ناظرین اکرام اگر اس نے معاشرتی حقوق پامال کیے ہوں اور اللہ کی یہ حدود کراس کی ہوں تو اس کو اس کی نماز جنت میں نہیں لے جا سکتی اللہ اکبر کیونکہ قرآن خود کہتا ہے فویل للمسلین نمازی بھی جہنم میں جائیں گے اللہ اکبر اور حاجی ایسے نہیں ہیں روزہ دار ایسے نہیں ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود قرآن کہتا ہے کم من سائی من لیسلہ من سیامہی اللہ زمہو کتنے ہی روزہ دار ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا اللہ اکبر راتوں کو جاگنے والے تحجد پڑھنے والے قیام اللیل کرنے والے کم من قائم لیسلہ من قیامہی اللہ السہر سوائے رت جگہ کے ان کو کچھ نہیں ملتا کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں تو یہ کیوں ہیں اس لیے کہ جو دین کے حصے بخرے کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو اللہ قبول نہیں فرماتا اللہ اس دین کو قبول فرماتا ہے اور اس شخص کا کردار قبول فرماتا ہے جو پورے دین کے سارے ایک کمپلیٹ پیکج لیتے ہوئے او دخلو فی السلم کافہ پر عمل کرے وہ معاشرتی حدود کا بھی خیال رکھے وہ حقوق العباد کا بھی خیال رکھے وہ اللہ کے حقوق کا بھی خیال رکھے وگرنا تو نوازی بھی جہنم میں جائیں گے روزے دار کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آتا اور حج کرنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ وہاں حج بھی کر رہا ہے بیت اللہ میں پہنچا ہوا ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے اور ہاتھ لمبے کر کر کے اور چیخ چیخ کے یا ربے یا ربے کہتا ہے اور اس کا حج قبول ہی نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے کوئی آواز ہی نہیں آتی اللہ کی طرف سے اس کی دعائیں قبول ہی نہیں کی جاتی اس لیے قبول نہیں کی جاتی کہ اس کی پوری زندگی جو تھی وہ درست بنیادوں پر نہیں تھی اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کے اندر نہیں تھی وہ لوگوں کے مال کھاتا رہا وہ حرام کھاتا رہا وہ لوگوں کے حق مارتا رہا اس نے حرام کھایا حرام پہنا حرام کی غزائے اس کو دی گئی اور پھر وہ اس کے ساتھ وہ عمرے کرتا ہے حج کرتا ہے وہ وہاں پہ پہنچتا ہے یقولو یا ربے یا ربے پوری سفر کی صعوبت برداشت کرتا ہے اور پیسے بھی خرط کرتا ہے وہاں پہنچ کے وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے آجزی کرتا ہے فرمایا اس کی دعا کون قبول کرے گا وہاں اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا تو یہ ناظرین کرام کمپلیٹ پیکج ہے دین اللہ کی حدود صرف نماز روزہ نہیں ہیں وہ بھی اللہ کی حدود ہیں نماز روزہ حج زکاة بھی اللہ کی حدود ہیں یہ معاشرتی حدود بھی اللہ کی حدود ہیں وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهُ اور یہاں فرمایا وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے ان حدود کو قرآس کرے گا اس کے لئے پھر جہنم اور رسوا کون عذاب ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ناظرین کرام وہ کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جس کے نتیجے میں جنت ملتی ہے کوئی بات نہیں دنیا میں اپنی زندگی کو محدود کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود جو انہوں نے لگائی ہیں اس کے اندر زندگی بسر کرنا ہے کوئی بات نہیں ہم اپنی مرضی کے خلاف زندگی بسر کر لیں امتحان میں بیٹھا ہوا شخص اپنی مرضی نہیں کر سکتا ریزلٹ آنے کے بعد وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے یہاں ہم سب حالت امتحان میں ہیں جب ریزلٹ نکلے گا قیامت والے دن اور جنت مل جائے گی پھر انشاءاللہ اہل ایمان اپنی مرضی کر سکیں گے تب تک کے لئے ہمیں یہ انہی حدود کی پابندی کرنا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا انسان بنا دے جو اللہ کو مطلوب ہے اسی دعا کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ